ایمان اور اسلام ایک چیز ہے اس کا مطلب ہے حضرت صاحب کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ایک ہونکا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ رہے کہ لئے ان الاسلام هو الخضوع والانقیاد و بمعنی قبول الاحکام والازعان بہا کہ ایمان تو ظاہری چیئے نا اسلام تو ظاہری انقیاد خضوع اغرقو کہتے نا و ذلک حقیقت تزدیک علام مر و یعیده قوله تعالی اور اسی بی تیدو دینا کہ مسلمان ہونا مومن ہونا ایک بات ہے جیسے قرآن کریم میں ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَ غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ لوتا اللہ علیہ السلام کی جو قوم تینا اس پر جو عذاب ہے تو اس میں سے ہم نے مسلمانوں کو نکالا دیکھیں اپر من الممن کالا پزایا ہے نا پھر اگر کرے فَأَخْرَجْنَا فِيهَ غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِ وہاں سیوائے ایک گرانے کی کوئی اور مسلمان نہیں رہا تھا تو یہاں پر دیکھیں من المسلمین لیا تو اس لی پتا چل گیا کہ یہ ایک چیز ہے اس طرح شرعی طور پر بھی ہم کسی کو نہیں کہ ستنا کہ مسلمانیں ممن نہیں یا ممن ہیں مسلم نہیں آگی کرے کہ وَلَا نَعْلِ بِوَحْدَتِيهِ مَا سِوَا ذَلَكَ اس کے لور کوئی مناہم نہیں لے رہے کہ ایک ہونی کا یہ مطلب ہے کہ بالکل ہی ہے مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا اس طرح سے مشایخ کی کلام سے بھی لگ رہے نا کہ یہ جو کہہ رہا کہ اسلام اور ایمان مترادے پر تم مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا لَلْا اتحاد بِحَسَبِ الْمَوْهُمِ مَوْهُمْ کی اعتبار سوٹیک نہیں کیونکہ اسلام تو ظاہری انقیاد کو کہتے ہیں اور ایمان باطنین انقیاد کو کہتے ہیں مَا دُكِ رَفْلْكِ پَائِ مَنْ اَنَّ الْإِمَانَ هو تَجْدِقُ اللَّهِ تَعَالَ بِمَا اَخْبَرَ مِنْ اَوَامِرِهِ وَنَوَهِهِ وَالْإِسْلَامِ هو الْإِنْقِيَادُ وَالْخُزُوعُ لَا لِأُلُوْهِيَتِهِ وَذَا لَيْتَحَقُقُ إِلَّا بِقُبُولِ الْأَمْرِ وَالنَّهِ فَالْإِمَانُ لَا يَنْفَقُّ عَنِ الْإِسْلَامِ حُکْمًا تو حکم کی تبار سے ایمان اسلام سے جدہ نہیں ہوتا پلایا تغایرانی ومن از بتا تغایرہ اگر کوئی کہے کہ نئی ایمان اسلام میں تغایر ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ حضرت صاحب اگر ایک آدمی ایمان لای اسلام نہ لے یا ایک آدمی ایمان لای اسلام نہ لے تو کیا حکم لگاؤگی اگر اوہ الگ الگ حکم ثابت کرسکی تو ٹھیک ہے اگر ثابت نہ کرسکی تو اس کی بات باطل ہو جائے گی تیسے لے کرے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت سے پہ انقیل قول تعالی کہ اللہ تعالی کی قول میں تیعایا ہے کہ مسلمان ہونا الگ باتے ممن ہونا الگ باتے کیونکہ خود آیا ہے کہ قولت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلامنا بعض منفقین دیہاتی لوگ آئے تو انہیں نے کہا کہ آمنا ہم نے تتزدیک کی ہیں آپ کی پیام برس ہم سے کہا تو اللہ تعالی نے وہی کر کے کہا ان سے کہ لم تؤمنو اب تک تم نے ایمان نہیں لے ولیکن قول اسلامنا یہ کہو کہ ہم نے اسلام لے ہے تو اس میں دیکھے لگ رہے سوریخن پی تحقق الاسلامی بدونیل ایمان کہ اسلام ایمان کے باہر ہو سکتے قلنا ہم کہیں گے کس کا مطلبی ہے نا کہ وہ اسلام جو شریعت میں معتبر ہے وہ ایمان کے باغر نہیں ہے اور اس آیت میں جو مراد ہے نا وہ جو کہہ رہے کہ آمنا تو مطلب وہ کہی تھا نا کہ ظاہری اعتبار سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایمان لائے لیکن باطن کے اعتبار سے نہیں لائے تھا یا کیا کر رہے تھے ایمان لانے کا نا ٹکوہ غیرہ کر رہے تھے ایک چین کر رہے تھے ویسے دیکھا رہے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں قلنا المراد و انہا الاسلام المتبر پشارے لیجد بدون الایمان وہاں فی الائیت بمعنی الانقیاد و الظاہر من غیر انقیاد الباطن کی صرف ظاہری انقیاد کر رہتے بات دینی نہیں بمانزلات تلفز بکلمت شہادہ جس ایک آدمی کلمہ شہادت تو پڑھ لے من غیر تزدیکن اور تزدیکن کی ہو دل میں پی باب الیمان فانقیل اگر آپ سے یہ کوئی کہہ دے کہ حضرات سے تنکی رہو کہ ایمان اور اسلام جو ہے نا یہ متغیر چیز ہے حالانکہ تو متغیر چیز نہیں ہے خود حدیث میں ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان اور اسلام کسی کہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے نا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و تقیم الصلاة و تعتزکاہ و تصوم رمضان و تحجل بیت نسطہ دے لئی سبیل اس سے پتا چل گئے کہ دلیل على ان الاسلام هو العمال للتزدیک القلب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کو بیان نہیں کیا آپ علیہ السلام نے یہ تو اسلام کی کیا ہے سمرات ہے علامات ہے جس ایک اور حدیث میں آئے ایک وقت کو آپ علیہ السلام نے فرمیتے ہیں کہتا درونم اللہ ایمان باللہ تعالی وحدہ انہوں نے کہا فقالو اللہ و رسول علم قول علیہ السلام آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ ایمان تو یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام السلام و ایتای زکاہ و سیام رمضان و انتوت من المغنم الخمس دیکھ یہاں پر ایمان کی تشریح پر علیہ السلام نہیں فرمائے تو کیا یہ ایمان کی بات ہے نیت کیا ہے اسلام کی ظاہری احکام ہے و کما قال علیہ السلام الیمان بیز و سبونا شعب اعلاها قول لا الہ الا اللہ و ادناهای ما تطلدہ عن طریق تو بات کا خلصہ یہ ہوا حضرت سے کہ دیکھیں ایمان اور اسلام کے متعلق جو علامہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ایک حص کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے وہ اسلام و ایمان جو شریعت میں معتبر ہو اور مفہم کی اعتبار سے اگر اسم کو ہم الگ الگ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اسلام ظاہری خضو خشو انقیاد تابیداری ازعان اور قبول کو کہتے ہیں تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کیا کرے اللہ کی بات مان لے تصدیق کر لے اور باتینی جو کیا ہے انقیادیں اس کو اختیار کرے تو یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے ایسا ایمان اور اسلام جدہ نہیں ہو سکتا یعنی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور کیا ہو مومن نہ ہو یا مومن ہو اور مسلمان نہ ہو اسا نہیں ہو سکتا بلکہ جب مومن ہوگا تو مسلمان بھی ہوگا اگر کیا ہوگا مسلمان ہوگا تو مومن بھی ہوگا ہم اپنگ کیتے بارسن میں ذرا تغایر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظاہری تابیداری کو کہتے اور ایمان باتینی تابیداری کو کہتے ہیں موسیقی موسیقی